ایسا سیریل کلر جو پولیس کو خود خط لکھ کر اپنے جرائم کی تفصیل بتاتا تھا جو بلاوجہ کئی لوگوں کا قاتل بن گیا لیکن اس نے عام طور پر خواتین کو نشانہ بنایا ریڈر نے دو ہزار چار میں خطوط بھیجنا دوبارہ شروع کیا اس کے نتیجے میں اس کی دو ہزار پانچ میں گرفتاری ہوئی وہ اس وقت ایل دورادو اصلاحی سہولت میں مسلسل دس عمر قید کی سزا کارٹ رہا ہے ایسا سیریل کلر جو پولیس کو خود خط لکھ کر اپنے جرائم کی تفصیل بتاتا تھا آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو بلاوجہ کئی لوگوں کا قاتل بن گیا وہ شخص تھا دینیس ریڈر جس کو پی ٹی کے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا دینیس لین ریڈر نومارش 1945 کو پیدا ہوئے جسے بی ٹی کے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب تھا بائنڈ، ٹارچر اور قتل ایسا امریکی سیریل کلر جس نے 1974 اور 1991 کے درمیان ویکیٹا اور پاک سٹی کنساس میں کم از کم دس افراد کو قتل کیا ریڈر نے مردوں اور بچوں کو مارا آمارنے کی کوشش کی لیکن اس نے عام طور پر خواتین کو نشانہ بنایا وہ متاثرین کو اکثر بانگتا تھا کبھی کبھی ان کے گھروں کی چیزوں کے ساتھ اور آتو پلاسٹک کے تھیلے سے پھر دستی طور پر لنڈیچر سے گلہ گھونٹ دیتا تھا اس کے علاوہ ریڈر اپنی متاثرہ خواتین کے انڈر ویر لائسنس اور ذاتی اشیاء سمیت کیپس چرہ لیتا تھا وہ اکثر پولیس اور میڈیا ایداروں کو تنزیہ خطوط بھیجتا تھا جس میں اپنے جرائم کی تفصیلات بیان کرتا تھا تیرہ سال کے وقفے کے بعد ریڈر نے 2004 میں خطوط بھیجنا دوبارہ شروع کیا اس کے نتیجے میں اس کی 2005 میں گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد مجرم کی درخواست ہوئی وہ اس وقت ایل دوراڈو اصلاحی سہولت میں مسلسل دس عمر قید کی سزا کارٹ رہا ہے اس کے جرائم کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے اس کی ابتدائی زندگی پر نظر دورہ لیتے دینیس لین ریڈر نوماش 1945 کو پٹسبرگ کنساس میں بک کیپر دوروتیا میں ریڈر کے ہاں پیدا ہوا دونوں والدین سولہ گھنٹے کام کرتے تھے اور گھر میں اپنے بچوں پر بہت کم توجہ دیتے تھے ریڈر نے بعد میں اپنی ماں کی طرف سے خاص طور پر نظر انداز کیے جانے اور اس کے لیے ان سے ناراضگی کے احساس کو بیان کیا چھوٹی امسے ہی دخواتین کو عذیت دینے کے بارے میں افسوس نام جنسی تصورات کا سہرہ لیا اس نے چھوٹے جانوروں کو عذیتیں دے کر قتل کر کے اور لٹکا کر گی چلیا گھر پرستی کا مظاہرہ کرتا بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ جنسی فنتاسی کے حصے کے طور پر اپنے شکار ہونے کا ڈراما کر رہا تھا تاہم ریڈر نے اپنی جنسی حرکات کو اچھی طرح سے پوشیدہ رکھا اور اسے اپنی کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر عام شاہستہ اور خوش اخلاق سمجھا جاتا تھا سکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے کنساس ویسلیان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ریڈر نے انیس سو چھی آسر سے انیس سو ستر تک ریاستہ اے متحدہ کی فضائیہ میں خدمات انجام دی ڈسچارج ہونے پر وہ پاک سٹی چلا گیا جہاں اس نے ایک آئی جی سپر مارکٹ کے گوشت کے شعبے میں کام کیا جہاں اس کی ماں بک کی پر تھی ریڈر نے بائیس مئی انیس سو اکھتر کو پاورڈ ڈاٹ سے شادی کی ان کے دو بچے تھے کیری اور برائن مئی انیس سو اکانوے میں ریڈر پاک سٹی میں کتہ پکرنے والا اور تعمیل افسر بن گیا اس پوزیشن میں پروسیوں نے اسے کبھی کبھی حد سے زیادہ جوشی لے اور انتہائی سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اکیلی خواتین کو گنڈا گربی اور حراسہ کرنے میں خاص لطف اندوز ہونے کے طور پر یاد کیا ایک پروسی نے شکایت کی کہ ریڈر نے اس کے کتے کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالا ریڈر وچٹا میں کرائیسٹ لوتیرن چرش کے رکن تھے اور چرش کاؤنسل کے صدر منتخب ہوئے تھے وہ کب سکاؤٹ لیڈر بھی تھے 26 جولائی 2005 کو ریڈر کی گرفتاری کے بعد اس کی بیوی کو ایمرجنسی طلاق دی گئی 2019 میں ABC نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ریڈر کی بیٹی کیری نے کہا کہ وہ اب ہی اپنے والد کو خط لکھتی ہے اور اب اسے معاف کر چکی ہے لیکن پھر بھی اسے قاتل سے صلاح کرنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا بچپن عام لگتا تھا اور وہ ایک عام امریکی خاندان تھے اس کے جرائم کا آغاز یہاں سے ہوا تھے 15 جنوری 1974 کو اٹیرو خاندان کے چار افراد کو بھی چیٹا کنساس میں قتل کر دیا گیا ان کی لاشیں خاندان کے تین بڑے بچوں نے دیکھی جو قتل کے وقت سکول میں تھے 2005 کی گرفتاری کے بعد راڈر نے اٹیرو خاندان کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ریڈر نے دعویٰ کیا کہ اس نے سب سے پہلے ان کے قتل سے دو ماہ قبل خاندان کو نشانہ بنایا جب اس نے جولی کو اپنے بچوں کو سکول لے جانے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا اور ان کا پیچھا کیا 15 جنوری کی صبح ریڈر فون لائنے کاٹ کر اٹیرو کی رہائش گاہ میں داخل ہوا جب جوئی نے پچھلا دروازہ کھولا ریڈر نے اٹیرو فیملی کو بتایا کہ وہ کیلیفورنیا میں ایک مطلوب آدمی ہے اس سے پہلے کہ اس نے انہیں گن پوائنٹ پر کمرے کے فرش پر لیتنے کا حکم دیا پھر وہ خاندان کو ایک کمرے میں لے گیا اور انہیں رسی سے باہر جوزف اور جوئی فرش پر تھے جبکہ جولی اور جوسی بستر پر تھے جوزف اور جولی کی کلائیاں اور پاؤں روکے ہوئے تھے جوزف کا سر ایک پلاسٹک کے تھیلے سے ڈھکا ہوا تھا جسے ریڈر نے پھر رسیوں سے محفوظ کیا لیکن جب اس نے تھیلے میں سراخ کیا تو اس کے سر پر ایک اور تھیلہ جکر دیا گیا جس سے جوزف آہستہ آہستہ دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا ریڈر نے ایک خط لکھا جسے اس نے اکتوبر انیس سو چوہتر میں ویکیٹا پبلک لائبریری میں انجینئرنگ کی ایک کتاب کے اندر چھپا دیا تھا جس میں اٹیرو خاندان کے قتل کی تفصیل بیان کی گئی تھی پھر چار اپریل انیس سو چوہتر کو ریڈر اکیس سالہ کترین دورین برائٹ کے ویچیٹا کے گھر میں داخل ہوا لیکن اسے یہ جان کر پریشانی ہوئی کہ اس کا انیس سالہ بھائی کیون برائٹ بھی اس وقت گھر میں موجود اس نے کترین کو دوسرے بیڈ روم میں لے گیا اور کیون کو نیچے باندھ دیا ریڈر نے کترین کو گلہ گھونٹ کر موت کے گھار اتارنے کی کوشش کی اس سے پہلے اس کی کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں چاکو سے تین بال گھونٹ دیا جب وہ بہت زیادہ جدو جہد کر رہی تھی کیون کا بھی گلہ گھونٹ کر سر میں گولی ماری گئی اور بھائی میں فرار ہو کر بچ گیا تھا سترہ مارچ انیس سو ستتر کو پچیس سالہ شرلی روت ریل فورڈ بچٹا میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی ریڈر ریل فورڈ کا تاکب کر رہا تھا ریل فورڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ریڈر ان کی رہائش گاہ میں داخل ہوا اور اپنی جیکٹ کے نیچے سے ایک ہینڈ گن نکال کر خاندان کو خوف زدا کر دیا تین بچوں کو بھائی میں بھائی میں بند کرنے کے بعد ریڈر ریل فورڈ کو پچھلے بیگروم میں لے گیا اس کے بعد اس نے اس کے سر پر پلاسٹک کا تھیلا رکھ کر رسی سے اس کا گلہ گھونٹ دیا جبکہ اس کے بچوں نے چیخیں ماری اور دالان سے سر مار دیا اوٹیرو کے قتل کی طرح ریڈر نے ریل فورڈ کے بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا پھر ریڈر نے پچیس سالہ نینسی جو فاکس کو ویکیٹا میں اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے ممکنہ شکار کے طور پر نشان زد کیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا آٹھ دسمبر انیس سو سو تکر کو ریڈر نے اس کے دروازے پر دستک دی جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے اپنے کچن میں فاکس کا انتظار کرنے لگا اور فون کی لائنیں کارٹ دے ریڈر نے فاکس کو اس کے بستر پر اپنی بیل سے گلہ گھونٹ کر مار دالا ہگلے دن ریڈر نے ایک فون بوت سے پولیس کو فون کیا اور بتایا کہ وہ فاکس کی لاش اس کے گھر پر دیکھ لے انیس سو اٹھتر کے اوائل میں ریڈر نے ویکیٹا میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کے کو ایک اور خط بھیجا جس میں اوٹی روس، برائٹ، بیان ریل فورڈ اور فاکس کے قتل کی ذمہ داری قبول کی گئے اس نے اپنے لئے بہت سے ممکنہ نام تجویز کیے جن میں وہ بھی شامل ہے انہوں نے اس دوسرے خط میں میڈیا کی توجہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کاغذ میں نام آنیا کچھ قومی توجہ حاصل کرنے سے پہلے مجھے کتنے مانے پڑتے ہیں ڈیٹھ ٹو نینسیڈ کے عنوان سے ایک نظم منسلک کی گئی تھی جو امریکی لوگ گیت وہ ڈیٹھ کے بول کی پیروڈی تھی خط میں ریڈر نے دوسروں کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا جیسا کہ ترہ سچ سالہ اینا ویلیمز جو انیس سو اناسی میں توقع سے بہت دیر بعد گھر واپس آ کر موت سے بچ گئے ریڈر نے اپنے اعتراف کے دوران وضاحت کی کہ اس نے گھنٹوں اس کے گھر پر انتظار کیا لیکن جب وہ دوستوں سے ملنے سے گھر نہیں لوٹی تو وہ چلا گیا میرین ہیٹ جس کی عمر 53 سال ہے پانچ مئی انیس سو پچاسی کو بیکٹا میں نارتھ ویب روڈ اور نارتھ گرین ویچ روڈ کے درمیان ایسٹ ترپن اور سٹریٹ نارتھ پر پائے گئے ریڈر نے اسے ستائیس اپریل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کرائسٹ لوتیرن چرش لے گیا جہاں ریڈر ہی چرش کاؤنسل کا صدر تھا وہاں اس نے مختلف پوزیشنوں میں اس کے جسم کی تصویر کشی کی ریڈر نے قتل کی تیاری کے لیے پہلے کالی پلاسٹک کی چادریں اور دیگر مواد چرش میں محفوظ کر رکھا تھا اور پھر بعد میں لاش کو دور دراز کی کھائی میں پھینک دیا تھا دو خواتین ریڈر نے انیس سو اسی کی دہائی میں پیچھا کیا تھا اور ایک جس کا اس نے انیس سو نوے کی دہائی کے وسط میں پیچھا کیا تھا اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی ان میں سے ایک نے اسے بچنے کے لیے اپنا پتا بھی بدل دیا سولہ ستمبر انیس سو چیاسی کو ریڈر نے وکیتا میں اس کے گھر میں اٹھائی سالہ وکی لین ویگر کا گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا ریڈر ٹیلی فون اور پرمین ہونے کا بہانہ کر کے رہائش گاہ میں داخل ہوا ریڈر نے اس کے کپروں کو دوبارہ ترتیب دیا اور اس کے اوڑیاں جسم کی متعدد تصاویر لیں ریڈر کا آخری شکار باسٹ سالہ دولوریس ائرلائن پر دیو اے ڈیویس ایک فروری 1991 کو پاک سٹی کنساس میں ویسٹ 117 اور سٹریپ نارٹ اور نارٹ میریڈین سٹریپ پر مردہ پایا گیا ریڈر نے انیس جنوری کو پینٹی ہوچ سے گلہ گھونٹ کر اسے قتل کر گیا تھا تیس اگست دو ہزار تئیس کو اسوسیئیٹڈ پریس نے اطلاع دی کہ ریڈر کو اکلا ہما اور مسوری میں مزید دو ہلاکتوں کا مرکزی ملزم سمجھا جاتا ہے حکام نے اس کے سابق کنساس گھر میں شواہد کی تلاش شروع کرنے کے بعد متاثرین سے دی ممکنہ ٹرافیاں و دریافت کی جس کے نتیجے میں اضافی غیر حل شدہ گمشدگیوں اور قتلوں میں ریڈر کے ممکنہ ملوث ہونے کی تحقیقات ہوئی دو ہزار چار تک بی ٹی کے قاتل کی تحقیقات کو ایک سرد معاملہ سمجھا جاتا تھا پھر ریڈر نے مقامی میڈیا کو گیارہ معاصلات کا ایک سلسلہ شروع کیا یہ سرگرمی فروری دو ہزار پانچ میں برہ راست اس کی گرفتاری کا باعث بنی مارش دو ہزار چار میں دیوی چیٹا ایگل کو کسی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس کا نام بل تھامس کنل مین تھا خط کی مصنف نے دعویٰ کیا کہ اس نے وکی اونگرولے کو سولہ ستمبر انیس سو چھیاسی کو قتل کیا تھا اور جائے وکوہ کی تصاویر اور اس کے ڈرائیوین لائسنس کی فوٹو کاپی منسلک کی تھی جو جرم کے وقت چوری ہو گئی تھی مئی دو ہزار چار میں بکیٹا میں ٹیلی ویجن اسٹیشن کے کو سٹوری جالی اور ایک لفظی پہلی کے باب کے انوانات کے ساتھ ایک خط موصول ہوا نوجون کو بکیٹا میں فرسٹ اور کنساس کی سرکوں کے کونے پر ایک سٹاپ کے نشان پر ٹیپ کیا ہوا ایک پیکج ملا اس میں اوٹیرو کے قتل کی تصویری وضاحتیں تھی اور ایک خاکہ جس کا لیبل لگا تھا دی سکسوئل تھرل میرا بل مصنف ڈیویڈ لوہر پہلے باب کا انوان تھا ایک سیریل کلر پیدا ہوا ہے جلائی میں ایک عوامی لابریری میں واپسی کی صلاح میں گرائے گئے ایک پیکج میں مزید عجیب و غریب مواد موجود تھا جس میں یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ وہ اس مہینے کے شروع میں کنساس کے ارگونیا میں انیس سالہ جیک ایلن کی موت کا ذمہ دار تھا یہ دعویٰ غلط تھا اور موت کو خودکشی قرار دیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے بعد ریڈر نے اپنی پوچھ گچھ میں اعتراف کیا کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور اس نے ایک تاریخ مقرر کی تھی اور اپنے مطلوبہ شکار کا پیچھا کر رہا تھا اکتوبر دو ہزار چار میں منیلا کا ایک لفافہ وچتا میں یو پی ایس باکس میں ڈالا گیا اس میں بہت سے کارڈز تھے جن پر دہشتگردی اور بچوں کی غلامی کی تصاویر چسپاں تھی دسمبر دو ہزار چار میں وچتا پولیس کو قاتل سے ایک اور پیکج ملا اس بار پیکج وچٹر کے مرداک پاک میں پایا گیا تھا اس کے پاس نینسی فاکس کا ڈرائیونگ لائسنس تھا جسے جائے وکوا سے چوری کیا گیا تھا ساتھ ہی ایک گلیا جو علامتی طور پر ہاتھوں اور پیروں پر بندھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر پلاسٹک کا بیگ بندھا ہوا تھا جنوری دو ہزار پانچ میں ریڈر نے وکیٹا میں ایک ہوم ڈپو پر ایک پکپٹرک کے بستر پر ایک ڈبا چھوڑنے کی کوشش کی لیکن ٹرک کے مالک نے ڈبے کو ضائع کر دیا فروری دو ہزار پانچ میں کیک کو مزید پوسٹ کارڈ بھیجے گئے اور دہی جگہ پر چھولے گئے اور سیریل ڈبے میں ایک اور باندھی ہوئی گلیا پائی گئے پولیس کو لکھے گئے اپنے خطوط میں ریڈر نے پوچھا کے کیا ان کی تحریروں کو اگر فلاپی ڈسک پر رکھا جائے تو اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں پولیس نے ان کے سوال کا جواب دیوی چیٹا ایگل میں شائع ہونے والے اخباری اشتہار میں دیتے ہوئے کہا کہ ڈسک کا استعمال محفوظ رہے گا سولہ فروری دو ہزار پانچ کو ریڈر نے وکیٹا میں فاکس سے منسلک کو جامنی رنگ کی ایک حضف شدہ دستاویز میں سرائیت شدہ میتا ڈیتا ملا جو کہ ریڈر کے لیے نامعلوم تھا اب بھی فلاپی ڈسک پر محفوظ ہے میتا ڈیتا میں کرائیسٹ لوٹرین چرچ او کے الفاظ تھے اور دستاویز کو او دینیس نے آخری بار ترمیم کے طور پر نشانزت کیا تھا تلاش سے معلوم ہوا کہ ایک دینیس ریڈر چرچ کانسل کا صدر تھا یہ ریڈر کے خلاف مضبوط حالات کا ثبوت تھا لیکن انہیں اسے حراست میں لینے کے لیے مزید برا راست ثبوت کی ضرورت تھی پولیس نے کینساس سٹیٹ یونیورسٹی کے میڈیکل کلینک میں ریڈر کی بیٹی سے لیے گئے پیپ سمیر کی جانچ کے لیے وارنٹ حاصل کیا ڈی این اے ٹیسٹو نے پاپ سمیر اور ویگل کے ناخونوں کے نمونے کے درمیان ایک خاندانی میچ ظاہر کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کا ریڈر کی بیٹی سے گہرا تعلق تھا اور دیدر شواہد کے ساتھ مل کر پولیس کے لیے ریڈر کو گرفتار کرنے کے لیے کافی تھا ریڈر کو پچیس فروری دو ہزار پانچ کو دوپہر کے فوراں بعد پاک سٹی میں اس کے گھر کے قریب گاڑی چلاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا ایک افسر نے پوچھا مسٹر ریڈر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ شہر کے نیچے کیوں جا رہے ہیں ریڈر نے جواب دیا وہ مجھے شک ہے کہ کیوں ایک شیڈ اور ایک بیلناکار کنٹینر سے بازیافت کیا گیا وہ جس چرچ میں گیا تھا سٹی حال میں واقع ان کے دفتر اور پاک سٹی لائبریری کی بھی تلاشی لی گئی اگلی صبح ایک پریس کانفرنس میں بچٹا پولیس چیف نارمن ویلیمز نے اعلان کیا بی ٹی کے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اٹھائیس فروری دو ہزار پانچ کو ریڈر پر فرسٹ ڈگری قتل کا الزام لگایا گیا تھا اس کی گرفتاری کے فوراں بعد اسوسی ایٹیو پریس نے ایک گمنام ذریعہ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ریڈر نے ان قتلوں کے علاوہ دیگر قتل کا بھی اعتراف کیا ہے جن سے اس کا تعلق تھا تاہم سیجوی کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے اس کہانی کی تردید کی پھر بھی یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ آیا ریڈر نے کوئی اعتراف کیا تھا آتفتیش کار مزید غیر حل شدہ قتلوں میں ریڈر کے ممکنہ ملوث ہونے کی تلاش کر رہے تھے پانچ مارچ کو خبروں کے ذرائع نے متعدد ذرائع سے تصدیب کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ ریڈر نے دس قتلوں کا اعتراف کیا ہے جن کا اس پر الزام تھا تین مئی کو جج نے ریڈر کی جانب سے غیر کسروار درخواستیں داخل کی کیونکہ ریڈر نے اپنے بیان میں کوئی بات نہیں کی تاہم ستائیس جون کو مقدمے کی تشدہ تاریخ ریڈر نے اپنی درخواست کو مجرم میں تبدیل کر دیا اس نے قتل کو تفصیل سے بیان کیا اور کوئی معافی نہیں مانگ ریڈر کی اٹھارہ اگست کو سزا سنائے جانے پر متاثرین کے اہل خانہ نے بیانات دیئے جس کے بعد ریڈر نے تیس منٹ کے ایک زبانی میں معافی مانگی جسے پرسیکیوٹر نے اکیڈمی اوارڈز کی قبولیت کی تقریر سے تشبیح دی تھی اسے لگاتار بیس عمر قید کی سزا سنائی گئی کم از کم ایک سو پہ چھہتر سال قتل کے وقت کنساس میں سزا موت نہیں تھی انیس اگست کو اسے ایل دورادو اصلاحی سہولت میں منتقل کر دیا گیا ریڈر نے ایل دورادو کی چالیس منٹ کی ڈرائر کے دوران موسم جیسے معصوم موضوعات کے بارے میں بات کی لیکن جب متاثرہ خاندانوں کے بیانات ریڈیو پر آئے تو وہ رونے لگا اب وہ اپنے تحفظ کے لئے قید تنہائی میں ہے یہ ممکنہ طور پر غیر معاینا مدت تک جاری رہے گا دو ہزار چھے کے آغاز میں انہیں ٹیلی ویزن اور ریڈیو تک رسائی میکزین پڑھنے اور اچھے برطاؤں کے لئے دیگر مرات کی اجازت دی گئی